اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج کا ویڈیو جو ہے میں نے سٹیڈیم پر بنایا ہے ممبائی سٹیڈیم دیا ہے اس کے اندر آپ کو ڈلی سٹیڈیم چیندائی سٹیڈیم یہ تین سٹیڈیم آپ کو دیئے ہیں اور یہ آپ نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے سٹیڈیم کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے اور جو جو ایپس میں نے کہے ہیں وہ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے یہ تین ایپس ڈاؤنلوڈ کرنے آپ نے اور یہ ایپس ڈاؤنلوڈ نہیں کرو گے تو کام نہیں ہوگا ورک نہیں کرے گا پھر آپ مجھے یہ نہ بولنا کہ ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب سٹیڈیوم کے میتھڈ کی طرف بھی چلتے ہیں یہ جرسیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جرسیز میں نے پچھلے پیچ میں دی ہیں تو وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ اگر آپ میں نہیں دیکھا تو ابھی بینہ ٹائم گوا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے غلطی نہیں کرنی ورنہ میں نے کوئی ریپلائر نہیں دینا انسٹاگرام کے علاوہ لنک میں آپ کو دے دوں گا یہ تو میتھڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں میتھڈ جو ہے وہ میں نے سٹیڈیوم کو ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اور سٹیڈیوم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا اس کا نام ہوگا زیڈ آرچیور وہ آپ پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو زیڈ آرچیور یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے آپ بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے اندر جانا یہ سٹیڈیوم اوپن کرنا ڈاؤنلوڈ فولٹر کے اندر ازری آ جائے گا تو میں نے اس کے کیا سمپلی اسٹیڈیوم پر کلک کرنا ایکسٹریکٹ ہیر پر پریس کرنا اور اگر پاسوارڈ مانگے تو بتا دوں گا اور ریپلیس سوری سوری ہاں ریپلیس کر دینا تو ریپلیس کر کے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہو گیا اگر ریپلیس نہ مانگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک ایسٹس کا فولڈر آ جائے گا یہ یہ آ جائے گا تو اس کو ہم نے اب لگانا کیسے ہے اب اس میں دو تین اپشنز ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو ایسٹس کے فولڈر کو کوپی کرو اور یہ کوپی ہو گیا اور یہاں زیڈہ ارچیور میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بیک کا بٹن نہیں دبانا ورنہ یہ کینسل ہو جائے گا یہ یہ اوپر دبانا ہے اوپر اور ڈیوائس سٹوریج میں آنا ہے انڈروائیڈ ڈیٹا اور ریل کرکٹ فائلز اور یہاں پہ آکے اچھا اگر ریل کرکٹ میں نہیں آتا تو ایک ایشو آئے گا اس کا بھی میں بتاتا ہوں تو اس کے بعد اس کو پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب اس میں پرمیشن دوبارہ مانگے گا یہ پرمیشن مانگی اپلائی ٹو آل فائلز ریپلیس کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اگر زیڈہ ارچیور سے نہیں ہو رہا فر ایکزمپل اچھا اس سے ہو جائے گا اگر دیکھتا ہوں گیم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دلی کے سٹیڈیم میں نہیں ملے گا آپ کو ملے گا یہ ٹورنمنٹ میں اور آپ اسے ٹورنمنٹ میں ہی لگا سکتے ہیں دلی کے سٹیڈیم کو اور چنئی کے سٹیڈیم کو ہی مومبائی تو اگر یہ ٹورنمنٹ میں ہی لگا سکتے ہیں تو وہ غلطیاں بھی آپ نے نہیں کرنی اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے باقی آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ آپ کو شیئر کر دیا کروں گا اور اگر یہ پھر بھی ورک نہیں کرتا یہ میتھڈ تو اس سے اگلے میتھڈ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کوئی بھی میتھڈ ورک کر سکتا ہے اور سوال کا جواب آپ کو انسٹاگرام پہ مل جائے گا اگر آپ کا اپلائے نہیں ہوتا مستلی لوگوں کو اپلائے ہو جاتا ہے ایزلی ہو جاتا ہے تو آپ نے خیال سے اپلائے کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ہو جائے گا یہ ہمارا میتھڈ ڈو ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ریڈ اینڈ اگری آپ نے کر دینا جیسے ہی اپن کرنا ایمٹی منیجر کو یہ ایمٹی منیجر بھی ایک اپ ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایک اپ ڈیٹ کا اپشن آگا تو کینسل کر دینا ہے اوکی یہاں سے بیک آؤں گا ہم اپنے کام کی طرف جائیں گے سیدھا تو میں سٹیڈیم میں آؤں گا یہاں اور فار اگزمپل میں ممبئی کو جو ہے وہ ممبئی کو جو ہے وہ اس کے یہ ایسٹس والا فولڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے تو اسی طرح میں نے ایک سٹیٹ کیا تھا اور یہ دلی دلی کا کر لیتا ہوں میں ایسٹس والا فولڈر ہے اس کو میں نے کوپی کیا اور کہاں کوپی کرنا یہ بہت چیز کا خیال رکھنا ہے انڈروائیڈ میں جانا ہے یہ دوسری سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ سٹیڈیم کو رکھنا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ ڈیٹا میں جانا ہے اوکی پریس کرنا ہے تو یہاں پہ یوز دس فولڈر کا نوٹفیکیشن آئے گا تو ایسا آپ کے پاس ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے تب جا کے آپ یوز دس فولڈر کو دبا ہوگے اور یہاں پہ پھر آپ اس فولڈر میں آ جاؤ گے یہاں اور فائلز میں آ کے یہاں پہ یہ ایساٹس والے فولڈر کو کوپی کر دینا اور اوکی کر کے اپلائی ٹو سبسٹیکوینٹ کونفلکٹ اوکی اور یہ ہنڈڈ پرسنٹ ابھی ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہنڈڈ پرسنٹ اور ساتھ میں میں ممبئی کا بھی کر دیتا ہوں ممبئی کا کر دیا یہ میں نے کوپی کیا اور یہ کر دیا پیسٹ اور سیم جو ہے پرمیشن مانگے گا اچھا تو یہ ممبئی کا کوپی ہو گیا پیسٹ بھی ہو گیا اور اب میں گیم کے اندر جاتا ہوں اب سیکسیس فولی دن ہو گیا ہوگا تو میں فسٹی فال ممبئی سٹیڈیم میں جاؤں گا تو کوٹ میچ میں جاؤں گا اور یہاں میں نو کر کے ایک میائی لگاؤں گا انڈیا ورسز پاکستان ہاں یہاں یہ والا سٹیڈیم سیلیکٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ممبئی میں کھیلنے کے لیے لندن سیلیکٹ کرنا ہے جو میرے والا ممبئی ہے اس میں کھیلنے کے لیے تو میں لندن سیلیکٹ کر لیا اور میچ لگاتا ہوں اور آپ کے سامنے میچ لگے گا بھی اس میں یہ ہوگا آپ لندن سیلیکٹ کرو گے لیکن آگے سے اوپن ممبئی ہوگا اگر یہ ممبئی سٹیڈیم آپ ڈاؤنلڈ کر کے اپلائے کرو گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست سجایا گیا ہے سٹیڈیم کو کتنا زبردست ڈیکوریشن کیا ہے سٹیڈیم کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایسے اپلائے ہو جائے گا آپ کا سٹیڈیم اگر ایسے بھی نہیں ہو رہا تو ایک تھرڈ میتھڈ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ تیسرے میتھڈ سے بھی وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے تو پھر دوسرے میتھڈ سے اور تیسرے میتھڈ پہ آتے ہیں تو کیونکہ میں نے اس کے ساتھ چنہی کا سٹیڈیم بھی دی ہے تو چنہی کا سٹیڈیم کو میں ایسٹس کے فولڈر کو کوپی کروں گا اور پہلے والا سٹیپ یاد رکھنا ہے جو بالکل فرسٹ سٹیپ تھا ایسٹس والا فولڈر لینا کہاں سے ہے یہ یاد رکھنا ہے اور اس میں اس کو کوپی کروں گا کوپی کر کے ہوم میں آوں گا انڈروائیڈ ڈیٹا اور یہاں بھی اگر پرمیشن مانگے کر یوز دس فولڈر کر دینا اور ایسٹس میں نہیں فائلز میں یہاں آکے پیسٹ کر کے اپلائی ٹو آل اوور رائٹ کر دینا تو یہ ابھی ہنڈڈ پرسنٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں بولنا کہ ایسٹس والا فولڈر نکالنا کیسے ہے اب فار ایسٹس والا فولڈر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایسٹس والا فولڈر یہاں سے غیب ہو گیا تو یہاں سے میں آپ کو یہاں ایکسٹیکٹ کا بٹن دباؤں گا اور یہ ایکسٹیکٹ ہو جائے گا ہنڈڈ پرسنٹ تو یہ چیز آپ نے نہیں بولنا اب آپ کو چینائی کا سٹیڈیم بھی دکھا دیتا ہوں اچھا چینائی میں کھیلنے کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آپ نے ایک مسٹیک نہیں کرنا ٹورنمنٹ میں جا کے انٹرنیشنل میں جا کے تو کوئی ٹورنمنٹ لگانا فور اگزیمپل میں ورلڈ کپ ورلڈ کپ کا پیچ جیسے دیا تھا میں نے تو آپ ورلڈ کپ بھی کھیل سکتے ہیں اس کے اندر یہ بنگلہ دیش ورس افغانستان لگاؤ یہ ورلڈ کپ بھی یہ کھیل سکتے ہیں اس کا پیچ میں نے پریویسلی دیو ہوا ہے اپنے پیچھلی ویڈیوز میں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرائی سریز آپ لگائیں ٹرائی سریز میں فور اگزیمپل میں کسی بھی ٹیم کا میچ لگاتا ہوں میں لگا لیتا ہوں بنگلہ دیش ورس از تھرڈ ٹیم جو ہے ہمارے اپننٹ ہوتی ہے تو نیوزیلینڈ کو میں لگا لیتا ہوں ورس از میں تو ہاں یہاں آپ چنائی کا اسٹیڈیم یوز کر سکتے ہیں چنائی یہ رہا ٹھیک ہے تو اس کا آپ دکھاتا ہوں یہ آگیا ہمارا چنائی کا اسٹیڈیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن کی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ کپ کی پوری ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہ یہ بھی آپ ڈاؤنلیڈ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ کو اچھ اسٹیڈیم اچھا لگ رہا ہے اور اس کے آگے فیوچر میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آنے والی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ریڈی ہو جائیں اور یہ دیکھیں ایک میں مسئلہ آ رہا ہے سب دوستوں کا آ رہا ہے کہ ان کا آئی پیل جرسیز جو ہے وہ پچھلے پیس سے جو ہے وہ صحیح ہونی ہو رہی تھی تو آپ پلیز جو بھی آئی پیل کی جرسی ہوتی ہے فر ایکزمپل یہ پنجاب کی جرسی ہے میں نے ٹیم کا نام جینج کیا ہوا ہے یہ پنجاب کی جرسی آپ ٹی ٹوئنٹی پہ پریس نہیں کرنا اوڈی آئی پہ ہی پریس کرنا ہے اگر آپ ٹی ٹوئنٹی پہ پریس کرو گے تو جرسی وائٹ ہو جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے ٹی ٹوئنٹی پہ پریس کیا اور میں گیم میں گیا یہ دیکھیں یہ میرے ٹیم کی جرسی وائٹ ہو گئی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے آپ نے اوڈی آئی ہی سیلیٹ کرنا ہے میں آئی پیل جرسی کی بات کر رہا ہوں اوڈی آئی سیلیٹ کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں نے اوڈی آئی سیلیٹ کیا یہی پنجاب والی جرسی کی ٹیم میں یہ دیکھیں اب جو ہے وہ جرسی کریکٹ ہو گیا تو آپ یہ غلطی مت کرنا